بسم اللہ الرحمن الرحیم شیر نمبر چار ہمیشہ میں نے گرے باں کو چاک چاک کیا تمام عمر رفوگر رہے رفو کرتے گرے باں گلے کی ارد گرد کمیس کا ٹکڑا چاک کرنا پھارنا رفوگر ہٹے ہوئے کو سینے والا اردو شائری میں رفوگر سے ہمدرد خیرخواہ دوست یا معالج مراد لی جاتی ہے اس شیر کے اندر شائر نے چاک گرے باں کی شیری روایت کا انتہائی خوبصورتی سے استعمال کیا گیا عزیز طلبہ بہت سے شعرانے یہ شیری روایت اپنے کلام میں استعمال کی ہے چاک گرے باں دراصل دیوانگی کی انتہا کی علامت تصور کی جاتی ہے یعنی جب کسی عاشق کو اس کا محبوب میسر نہیں ہوتا اور وہ دنیا کی رونکوں کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے تو اسے اپنے اندر ایک کم طریقہ احساس نظر آتا ہے خاص طور پر جب بہار کا موسم قریب آتا ہے تو شاک یعنی جو عاشق ہوتے ہیں ان کے لیے بہار کے موسم میں محبوب کی یاد ایک تازی آنے سے کم نہیں ہوتی لہٰذا اکثر شعراء کے ہاں آپ کو یہ شیری روایت ملتی ہے کہ وہ دیوانگی کی انتہا میں اپنے گریبان کو چاک کر لیتے ہیں اپنے کپڑوں کو پھار لیتے ہیں لیکن جب اس عاشق کے یا اس شاعر کے گھر والوں کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس طرح ہمارے خاندان کی بدرامی ہوگی تو وہ عاشق کو یا شاعر کو گھر لے کر آتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر اس کے پاؤں میں زنجیریں بھی ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ گھر سے باہر نہ نکلے تاکہ یہ جنگلوں کی طرف نہ چلا جائے اور باہر جا کر کوئی نیا تماشا نہ کھڑا کر دے عاشق کے گھر والے کسی خیرخواہ کو بلاتے ہیں کسی ہمدرد کو بلاتے ہیں کسی دوست کو بلاتے ہیں اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور عاشق دیوانگی کی انتہا میں جو اپنا گریبہ پھار لیتا ہے اسے رفو بھی کرتے ہیں تو اس شہر میں شاید کہتا ہے کہ مجھے ہمیشہ میرے محبوب کی جدائی کا سامنا کرنا پڑا کئی بہاریں آئیں جس میں مختلف پرندوں کا ان کے محبوب پھول بھی مل گئے جیسا کہ گدشتہ اشار میں ہمپڑ چکے ہیں کہ بلبل کو گلاب کے پھول کا عاشق سمجھا جاتا ہے تو بہار کے موسم میں چونکہ خوشیوں کا ہر طرف سامان ہوتا ہے تو ایسے حالات میں ایک عاشق کو اور ایک ناکام عاشق کو خاص طور پر احساس کم طریقہ زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی صورت میں بہت سے شعورہ اور بہت سے اشار اپنے گریبان کو چاک کر لیتے ہیں اور غالب نے بھی اس گریبان پر لگنے والے کپڑے کو چار گرہ کپڑے کی قسمت پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے غالب کہتے ہیں حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریبان ہونا یعنی مجھے اس چار گرہ کپڑے کی قسمت پر انتہائی افسوس ہوتا ہے جو کسی عاشق کی کمیز کا گریبان بنتا ہے عاشق کو جب اس کا محبوب نہیں ملتا تو وہ دیوانگی کے انتہا میں اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور گریبان پر لگنے والا وہ کپڑا ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ کا یا چاک چاک رہنے کا تارتا رہنے کا شکار رہتا ہے لیکن اس عاشق کے گھر والے جو رفو گر ہیں وہ ہمیشہ اس گریبان کو سینے کی کوشش کرتے ہیں دراصل وہ اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے جیسے کہ بتایا جا چکا ہے کہ شعراء کے لیے یہ نازک معاملہ گریبان چاک کرنے کا معاملہ اکثر بہار کے موسم میں پیش آتا ہے تو ایک اور شیر میں مومن خواہ مومن نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہتے ہیں کیا گل کھلے گا دیکھئے ہے فصلے گل تو دور اور سوے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہوں کہنے کا مطلب ہے کہ کیا گل کھلے گا یعنی اس وقت کیا معاملات پیش آئیں گے ہے فصلے گل تو دور فصلے گل بہار کا موسم بہار کا موسم تو ابھی دور ہے بہار کا موسم آ جائے گا تو کیا گل کھلے گا تب تو بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہوں گے ہم اور سوے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم لیکن ہماری دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں بہار اور دیگر تمام موسموں سے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی بہار کے موسم میں تکلیف ہوتی ہے ہم تو ابھی سے جنگلات کی طرف بھاگ رہے ہیں اور بعض زفات و معابلہ گرے بھاں کے نیچے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ معاملہ صرف گریبان کی حد تک نہیں رہتا ایک کپڑے کی حد تک نہیں رہتا بلکہ وہ دل تک چلا جاتا ہے یعنی وہ جو ہٹنگ ہے یا وہ شگاف ہے وہ دل تک پہنچ چکا ہوتا ہے شاعر کہتے ہیں مصحفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم تیرے دل میں تو بہت کام رفوقہ نکلا اسی طرح مردہ غالب کا ایک اور شعر ہے چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرا ہن ہماری جیب کو اب خواہ جاتے رفوق کیا ہے یعنی اب یہ معاملہ صرف کپڑے کو رفوق کر دینے سے سلجے گا نہیں بلکہ آپ تو یہ پھٹن اور یہ چاک میرے دل تک جا پہنچ رہے اگر دل کو آپ رفوق کر سکتے ہیں تو وہ کر دیجئے صرف کپڑے کو رفوق کرنے سے اب معاملہ حل نہیں ہوگا شعر نمبر پانچ عزیز طلبہ یہ مکتہ ہے مکتہ کے بارے میں مکتہ کے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مکتہ کہلاتا ہے اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اور یہ غزل کا آخری شعر ہے اس وجہ سے اسے مکتہ کہا جاتا ہے مکتہ عموماً سوال میں نہیں پوچھا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل کی تشریح کرتے ہوئے شاعر کا نام لکھنے کا بھی ایک نمبر دیا جاتا ہے کیونکہ مکتہ میں شاعر کا نام موجود ہوتا ہے اس لیے عموماً اگزامینر مکتہ کو تشریح کے لیے پوچھنے سے گریز کرتے ہیں یہاں مختصر ان تشریح پیش کی جاتی ہے نہ پوچھ عالمِ برگشتہ طالعی آتش برستی آگ جو باران کی آرزو کرتے عالم حالت برگشتہ خرابی طالعی قسمت باران بارش تو اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ آتش کی خرابی قسمت کا حال مت پوچھئے برستی آگ جو باران کی آرزو کرتے آتش نے جب جب بارش کی آرزو کی ہے تو بارش کی بجائے آسمان سے آگ برسی ہے اس شعر میں شاید اپنی قسمت کی خرابی کا رونا رو رہا ہے اور انتہائی مایوسی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں یاس یا مایوسی کے اس حد تک پہنچ چکا ہوں کہ اگر میں آسمان کے طرف سر اٹھا کر خدا سے بارش کی دعا کرتا ہوں تو بارش کے جگہ آگ برس میں لگتی ہے کسی شعر نے کیا خوب کہا رو رہا تھا میں کسی جلتی ہوئی خواہش کے ساتھ خیر مقدم کرنے آئی دھوک بھی بارش کے ساتھ تو اس شعر میں شاید اپنی انتہائی مایوسی کے عالم میں اپنی قسمت کی خرابی کا رونا رو رہا ہے موسیقی